السلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا یار کچھ دن پہلے نا میں نا ویسے اس ٹوپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ٹوپک نا بہت نازک ہوتا ہے لیکن بات کرنی بھی چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہ یار آپ لوگ نا یک دم بغیر تحقیق کے جنونی نہ ہو جائے کرو خدا کا واسطہ ہے پہلے تحقیق کرو ریسرچ کرو اور پھر اگلا بندہ اگر گلت ہونا تو ہم آپ کے ساتھ اس کی مضمت کریں گے اب وہ بندی نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا اس کے اوپر عربی طرز سے وہ لکھا ہوا تھا حلوہ آپ نے بغیر تحقیق کے وہاں پر نعرے بازی لگا دی سر تن سے جدا کے نعرے لگا دیئے وہ خدا کے بندوں آپ کے اس نعرے کی وجہ سے بندی کو جان سے مار دیتے لوگ پھر اور بعد میں اگر پتا چلتا کہ اس بندی کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر ساری زندگی گناہ کی صورت میں تو آنا ہی تھی یہ بات اور اگر حکومت انیکشن آ جاتی تو پھر سوچو آپ کا کیا بنتا نو مئی والا واقعہ دوبارہ دھورانا چاہتے ہیں آپ کہ حکومت انیکشن آئے اور گھروں سے پھر پھڑے مارتے ہوئے آپ کو لے کر جائے خدا کا واسطہ ہے میری باتوں کو گلت طرز مت دیجئے گا گلت تون مت سمجھئے گا میری میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اویرنیس دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا کام ہو تحقیق کار کو یا آپ نے پولیس بھی بلانی ہے تو چپ کر کے پولیس بلائیں اور اس بندے کو اس کے حوالے کر دیں پولیس کے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی تشدد کرے اس عورت کے اوپر تشدد بھی ہوا عورت کو مارا بھی گیا پیٹا بھی گیا اور بعد میں پتا چلا اس عورت کا کوئی قصور بھی نہیں جو کمیز تھا اس کے اوپر جو حلوہ لکھا تھا اس کا مطلب تھا خوبصورت جو ارابک لفظ تھا ہی نہیں یہ تو وہ ڈرامے والی بات ہو گئی نا کہ سعودی عرب میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اس کو چون کر اس نے اوپر رکھا عربی سمجھ کے اور بعد میں پتا چلا وہ عربی میں گالیاں لکھی ہوئی تھی تو ہر بات کو آپ مذہبی طور پر خدا کا واسطہ ہے مذہبی رنگ نہ دیا کریں آگے ہی ہمارے ملک میں بہت انتشار پھیلا ہوا ہے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں اس نہج پر یہ حالات جا چکے ہیں نوجوان یہاں سے ملک چھوڑ کر ملک بدر ہو رہے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے حد سے زیادہ پڑے لکھے بیروزگار نوجوان پریشان ہیں گریب فیملیوں کا کیا حال ہے اور آپ ابھی بھی اس نہج پر اس ٹوپک کو چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں خدا کا واسطہ ہے ہر بات پر جنونی مت ہو جایا کریں دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کی ذکر کا زمان پر سواد رکھنا اللہ حافظ